اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ہوفلی سب خیریت سے ہوں گا اور دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں سو فرینڈ جیسا کہ آپ کا ملوم ہے کہ اپنے اس چینل پر میں دیلی بیسز پر ایسی گاڑنگ کا ریو شیئر کرتا ہوں جو کہ ایک لاکھ رپے سے کم کیون میں فارسیل ہوتی ہیں تو ہمیشہ کی طرح آج میں پھر آپ کے لئے ایک گاڑی لے کے آئے ہوں جو کو صرف 63000 رپے میں آپ کو مل سکتی ہے سو ویڈاوٹ اینی ویسٹنگ ٹائم کر لیتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ تو سب سے پہلے آپ گاڑی کی فرانٹ کی لک چاک کر لیں یہ گاڑی کی آپ ہیر لائٹیں چاک کر سکتے ہیں ہیر لائٹس کا گلاسیز بغیرہ بلکل کلیر ہیں اب آپ گاڑی کی فوگ لائٹیں چاک کر لیں فوگ لائٹس کا اوپشن ہے بٹن انسٹول نہیں ہے اور فرانٹ سے کافی لک پروائیڈ کر رہی اچھی تو یہ آپ گاڑی کی گریل کو چیک کر لیں گریل بھی گاڑی کی صحیح ہے یعنی کہ خراب غ pública نہیں ہے تو یہ آپ گاڑی کا بمپر چیک کر لیں بمپر کو چھے کر لائے گیا آفٹر مارکٹ تو اب ہم آپ کو گاڑی کا بونٹ چیک کراتے ہیں تو یہ بونٹ چییک کر لیں بونٹ ری پینٹ ٹڈ ہے بٹھ کافی خوبصورت اب آپ گاڑی بیک سے چیک کر لیں بیک میں آپ کو لائٹیں چیک کروایا تو یہ آپ بریک لائٹ چیک کر لیں انٹویکیٹر لائٹس پارکنگ لائٹ جو ہے وہ بھی کافی خوبصورت طریقے سے یعنی لگی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی نہیں ہے بیک کا بونٹ بھی آپ چیک کر لیں یہ بھی آفٹر مارکٹ چین کروایا گیا ہے تو اب آپ بیک کا ڈگی کا جو شیشہ پیچھے والا وہ بھی چیک کر لیں اور ڈگی بھی چیک کر لیں کلر وغیرہ بیک سے بھی کافی اچھی گاڑی ہے اور اس پرائس ریم میں کافی گوڈ ہے تو اب آپ گاڑی سارے سے چیک کریں تو یہ گاڑی دور بھی چیک کر سکتے ہیں دور میں نیچے کی طرف یعنی ہے تھوڑے سے سکرچے بغیرہ بٹ وہ اتنا کیشہ وغیرہ نہیں ہوتے تو اگر آپ چین کروانا چاہیں تو ان کے نیچے شاور بغیرہ کروا سکتے ہیں تو یہ آپ دوسری سائیڈ سے چیک کر لیں یہ فینڈر ہے اس میں بھی تھوڑے سے سائیڈ سے سکرچے بغیرہ ہیں تو ڈورز بھی چیک کر لیں ڈورز سائیڈ کے بھی سکرچے بغیرہ ہیں آپ سائیڈ سے اس کو ریپینٹڈ بھی کروا سکتے ہیں کوئی دس پندرہ ہزار پی کا خرچہ آئے گا تو اندر سے آپ گاڑی کا ڈیش بڑھ بغیرہ چیک کر لیں ڈیش بڑھ نٹ کو بھی ریپینٹ کروایا گیا تو ساؤنڈ سسٹم بھی یعنی کہ گاڑی میں انسٹرولڈ ہے تو سٹیرنگ پہ بھی یعنی کہ کور کروا دیا گیا کافی خوبصورت گاڑی ہے اور کافی اچھی پرائس رینج میں آپ کو مل رہی ہے تو گاڑی کوئی آپ اندر سے چھاتے وغیرہ دیکھ سکتے ہیں چھاتے گاڑی کی ریجنل حالت میں کھڑی ہوئی ہے تو اب آپ گاڑی کا انجن چیک کر لیں یہ بیٹری بھی دیکھ لیں بیٹری کو بھی دو سال پہلے چین کروایا گیا ابھی نہیں کروایا گیا تو ریڈیٹر بھی دیکھ لیں یہ بھی وارٹر ڈروپنگ انجن ہے کافی اچھا انجن ہے گاڑی کا تو اوورال لوک کی بات کر رہے ہیں تو گاڑی آپ کو میں نے چیک کروایا بہت ہی خوبصورت ہے تو اب ہم گاڑی کی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں تو یہ جو گاڑی ہے یہ کراچی میں ہی کھڑی ہوئی ہے کراچی کا اس کو نمبر لگا ہوا ہے سی پی آل سے اس کی کلیر ہے ڈاکومنٹس بھی کلیر ہیں نمبر پلیٹس جو اس کی ریجنل ہیں وہ مسنگ ہیں اور دوسری نمبر پلیٹس اس کو انسٹولڈ ہیں تو باقی اوورال آپ نے گاڑی چاکا لی ہے اندر سے اور باہر سے بھی تو گاڑی میں مسئلہ بغیرہ کسی قسم کا نہیں ہے تو گاڑی کے مادل کی بات کریں تو یہ انیس سو اس تاسی کا موڈل ہے اس مادل میں گاڑیاں آل ریف شاورد ہوتی ہیں بھر یہ بھی کافی اچھی گاڑی ہے تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں نیچے ڈسکریپشن میں اول ایکس کے اونر کا لنک موجود ہے آپ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ لنک تب تک موجود رہے گا جاتا ہے یہ گاڑی ہے بعد میں کافی لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو پلیز آپ گاڑی کی ڈیڑھ چیک کالیا کریں پھر گاڑی سیل ہو جاتی ہے